بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جرنیلو کو پھانسییں دینے کے مطالبے بڑھتے جا رہے ہیں اب کس کس جنرل کو پھانسی دی جانی ہے یہ تو بعد میں پتا چلے گا لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ مطالبہ کون کون کر رہا ہے اور ایک جنرل نے جو آئین کی خلاف ورزی کی ہے وہ دوسرا بھی وہی کرے یہ نا مزید کی بات یہ مطالبہ کس کا ہو سکتا ہے آپ خود سوچیں اتنے جینئس کون ہو سکتے ہیں اور دوسری طرف جناب خان صاحب کہہ رہے کہ مجھ سے معافی مانگے تو ان کے بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی بات پر فنسے ہوئے ہیں دونوں طرف سے وہ پاؤں پکڑنے والا بھی اور گریبان پکڑنے والا بھی دونوں کام ہو رہے ہیں اور جناب اسمبلی کے اندر خون خرابہ کیوں ہو سکتا ہے اور ان سب باتوں سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ مریم نواز کو کس بات پر ہنسی آ رہی ہے مریم نواز صاحبہ پروجیکٹ پر پروجیکٹ تناؤنس کیے جا رہی ہیں اچھا ظاہر ہے اس پر ورکنگ بھی ہو رہی ہے آپ کو یاد ہوگا جب سے یہ حکومت بنی ہے میں یہ آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ نون لیک کے لیے دو اور ڈائی والا معاملہ ہے ہمیں پنجاب میں بڑی فکر تھی یا ہم اس کو بڑا ڈسکس کرتے تھے کہ شہباز سپیڈ اور محسن سپیڈ محسن نکوی صاحب نے جس سپیڈ سے کام کیا اس کے بعد بڑا مشکل ہوگا کام کرنا کسی بھی وزیراعالہ کے لیے مریم نواز نے ایک دیفرنٹی لیول کی سپیڈ کا سٹینڈرڈ بنا دیا ہے اور 30 پلس میں پروجیکٹ سب تک اناؤنس ہو گئے ہیں ہر دوسرے دن ہر روز ایک نیا پروجیکٹ آ جاتا ہے اور کبھی کبھی تو ایک سے زیادہ پروجیکٹ بھی کٹھے آ جاتے ہیں جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جس تن کلینکس آن ویلز کا افتتا تھا تو ساتھ ہی وہ ایمبولینسیں بھی اور اس سے پہلے بھی میڈیسنز فری میڈیسنز اور اس طرح کی مختلف چیزیں وہ ساتھ ساتھ چال رہی ہوتی ہیں تو آج انہوں نے سکلز ڈیولیپمنٹ انیشیٹیو کا افتتا کیا ہے اس کا ڈیجنل افتتا تھا گلز کالج میں بچیوں کے ساتھ انہوں نے تصاویر بغیرہ بنائی اور ایک اچھا انیشیٹیو ہے سارا آئی ٹی کے حوالے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور انفرمیشن ٹکنالوجی کے حوالے سے مینلی انیشیٹیو ہیں لیکن جب سکلز ڈیولیپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی اچھا ایک پوزیٹیو سائن ہے کہ ہم ٹرڈیشنل وہ ایف اے بی اے ایم اے کرنے کی بجائے اگر سکلڈ ڈیولیپمنٹ کی طرف آئیں تو بچوں کے پاس کچھ سکلز بھی ہوں گے کل کو وہ ان کے کام آئیں گے اور یہی فیوچر ہے وہ پرانہ ٹرڈیشنل چیزیں تیزی سے بدل رہی ہیں پابندی لگی ہے کہ اگر ای بائکس مل جائیں گی تو لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں کے سکولوں کے چکر لگائیں گے ہا ہا وہ ہنسنے ہی پتہ نہیں ہنسنے کیا مقام ہے یا رونے کا ہے رونا اس عقل پر چاہیے اس سوچ پر چاہیے جو اس طرح کی بات کر رہا ہے اور ہنسکر ظاہر ہے وزیراعالہ ہیں تو وہ ہنسکر ٹال دیں گی انہیں ہنسی آئے گی اور ساتھ نے کہا کہ اگر تھوڑی سی عقل بھی ہوتی تو سوچ لیتا ہے کوئی کہ ای بائکس پر ون ویلنگ نہیں ہو سکتی تمہارا یہ ساری باتیں جو کہ ہمارے سامنے ہو چکی ہیں لیکن ویش ہر گریٹ سکسس کہ وہ جس پیڈ سے کام کر رہی ہیں وہ اسی طرح سے کرتی رہیں ان کی کامیابی مریم نواز صاحبہ کی کامیابی جو ہے وہ اصل میں میری اور آپ کی کامیابی ہے وہ جو اتنے دھیر سارے پروجیکٹس انہوں نے شروع کر دی ہیں وہ سب پروجیکٹس اگر کامیاب ہوں گے تو وہ میرا آپ کا پنجاب کا پاکستان کے عوام کا بھلائی ہے اس میں اور اتنی سی بات ہے تو وہ اور یہ ہم سب کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ ہو وہ سن گورنمنٹ ہو وہ بلوچستان گورنمنٹ ہو وہ کے پی گورنمنٹ ہو کہ وہ انیشیٹیوز جو عوام کی بھلائی کے ہوں اس میں وہ کامیاب ہوں پتہ نہیں کیوں وہ پھر مصریبت وہیں آ جاتی ہے کہ کے پی والے ابھی اناؤنسی صرف یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے جا کر اسلامباد پر قبضہ کرنا ہے ہم نے گورنر ہاؤس پر قبضہ کرنا ہے ہم نے دیواریں گرا دینی ہے اور پتہ نہیں کیا توڑ دینی ہے اور آگ لگا دینی ہے اور وہ ساری جو مصیبتیں ہیں ان سے اللہ تعالی ہمیں بجائے اور جو کریٹیو کام ہے جو پروگریسیو کام ہے جس میں سروس کا ایک وہ ہے ایلیمنٹ ہے جس میں لوگوں کی خدمت کا نظریہ موجود ہے اللہ ان سب حکومتوں کو ان تمام سیاسدانوں کو ان تمام سیاسی جماعتوں کو کامیاب کرے جو عوام کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں جس میں میرا اور آپ کا سب کا بھلا ہے دوسری طرف تو لڑائی جھگڑے ہی جھگڑے ہیں اسمبلی میں خاجہ عاصف صاحب تقریر کر رہے تھے اور پہلے کہہ رویدر سے اپوزیشن سے تقریریں ہوئیں تو عمر ایوب صاحب ماشاءاللہ کیا چیتے آدمی ہیں انہوں نے کہا کہ جو بھی شخص آئین کو محتل کرے یا ختم کر دے اس کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے اچھا وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے دادا محترم بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں دوسرا وہ کہتے ہیں کہ دی جی آئی اس پی آر کی پریس کانفرنس اس کو وہ مصرد کرتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل آئین کی خلاف ورزی ہے یہ ان کے حلف کی خلاف ورزی ہے اچھا ایک طرف تو دی جی آئی اس پی آر کی پریس کانفرنس پی ٹی آئی کے خیال میں آئین کی خلاف ورزی ہے فوجیوں کے حلف کی خلاف ورزی ہے مطلب ایک جنرل ان کے خیال میں حلف کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو دوسرے جنرل سے وہ خود حلف کی خلاف ورزی کروانا چاہ رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے آرمی چیف کو خط لکھنا ہے سبحان اللہ مطلب ہر روز ان کے خلاف بیان دیتے ہیں کبھی فوجی جنرلز ان کی بیگم کو مارنا چاہتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا جو اول فول بکا جا سکتا ہے وہ ساری باتیں ان کے ذہن میں موجود ہوتی ہیں وہ سسپنس ڈائجسٹ و ڈرامو والا وہ یاد ہے نا جب ان کی خاتون فرما رہی تھی کہ عمران خان صاحب پر آٹھ قاتلانہ حملے ہوئے تھے ان کے اس طور میں جب وہ حکومت سے باہر نکلے ہیں اس کے فوراں بعد تو ان سے جب پوچھا کاشیف عباسی نے کہ وہ کب ہوئے تھے کہاں ہوئے تھے ان کا آپ کو نہیں پتا ان کا کیسے آپ نے وہ عمران سیریز نہیں پڑی تو مطلب وہ جس طرح کے عمران سیریز میں چیزیں ہوئی ہیں اس طرح کی ان کے خیال میں آج بھی موجود ہے تو یہی عمر عیوب صاحب کر رہے ہیں وہ ہی عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ وہ آرمی چیف کو خط لکھیں گے شاید وہ جو ان کا مطالبہ ہے جو آج بھی بیریسٹر گوھر نے بتایا ہے کہ عمران خان صاحب نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہاں کہ مجھ سے معافی مانگی جائے ہم نے معافی نہیں مانگنی مجھ سے معافی مطلب عمران خان سے معافی مانگیا کمال ہے ویسے مطلب اس ملک کے لوگوں کے خلاف سازش کی اس ملک کے جی ایچ کیوں پر حملہ کیا ایر بیسیز پر حملہ کیا کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا شہدہ کی یادگاروں پر حملہ کیا لوگ زخمی ہوئے پولیس والے زخمی ہوئے صاحب کی میں کیا کہوں گا اب اس کو لیکن کمال تو ان لوگوں کا ہے جو ابھی بھی اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے اور جبکہ میں نے کل آپ کو سنائے نا صدر علوی صاحب کا اور وہ سارے لوگوں کا کہ مافی نہیں مل رہی ہاتھ جڑے ہوئے تھے آنکھوں میں آنسو تھے مافییں مانگی جا رہی تھی اور مافی نہیں مل رہی تھی تو یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ ایک طرف پاؤں پکڑے ہوئے ہیں رو رو کے مافییں مانگی جا رہی ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بھی مافی ہیں مطلب پبلک کنزمشن کے لیے اپنے سپورٹر کو خوش رکھنے کے لیے اپنے ووٹر کو الائیو رکھنے کے لیے وہ جو ایک نفرت کے دیوار کھڑی کی ہوئی ہے کہ وہ گر نہ جائے گئی فوج کے خلاف دوسرے سیاستدانوں کے خلاف دوسری سیاسی جماعتوں کے خلاف وہ ان کا مقصد سمپل سا اتنا سا مقصد ہے تو ادھر ان کے ایک طرف تو عمران خان صاحب کے یہ بیانت ہے اور عمر عیوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ حلف کی خلاف ورزی ہے تو پھر خاجہ عاصف صاحب بھی وہ بھی میدان میں آگئے انہوں نے کہا کہ جناب ففٹی سے لے لیں اور آج تک جتنے بھی لوگوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے وہ حلف کی آئین کی سنگین غداری کے مرتبے میں سب کو سزا ملنی چاہیے سب کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ بننا چاہیے اور دادا جان عمر عیوب صاحب کے ان کے بارے میں تو انہوں نے سیدھا انہوں نے کہا جی وہ تو ان کی تو لاش کو نکال کبر سے اور پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے تو یہ جرنیلوں کی لاشوں پر جو ہے نا تھوڑا سا زیادہ ہو گیا کام اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی مزید بڑھے گا آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے تو مشرف صاحب کے خلاف فیصلہ آ گیا تھا دادا سے کہ اگر وہ نہ پکڑے جائیں اور فوت ہو جائیں تو ان کی ان کی لاش کو نکال کے پھانسی پر لٹکا دیا جائے اچھا خیر وہ انہیں بچا لیا گیا تھا سزا سے باقی تو اللہ کے پاس تو سب نہیں جانے اس دنیا سے تو سب نہیں جان گئے اب ان کی سزای موت بھی بحال ہو چکی ہے شاید کسی دن اگلا سٹیپ بھی ہو جائے پھر دو روز قبل نہیں بھی کل ہی تو وہ جب اجلاس سے خطاب کر رہے تھے سوہل وڑائج صاحب جس میں بلاول بھٹو صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے تو سوہل وڑائج صاحب نے وہاں کہا کہ زیاؤ لک کی لاش کو یہاں سے نکالیں یہ جو فیصل مسجد میں کیوں سے جگہ دیا مطلب عزت و احترام کیوں دیا نکالیں انہیں جب وہ آئین کی خلاف ورزی قانون کی خلاف ورزی ساری چیزیں ثابت ہو گئے تو نکال دیں تو آج خواجہ عاصف صاحب نے اسمبلی میں کھڑا ہو کر اور جنرل ایوب خان ان کی لاش کو فانسی پر لٹکانے کا مطالبہ کر دیا ہے اچھا یہ مطالبے ہوتے تو یہ ساری باتیں علامتی ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ طاقتور لوگوں کا فوجی عامروں کی جو طاقت کا استعمال کر کے عوام کے حق حکمرانی پر ڈاکہ ڈالنا آئین کو موتل کرنا آئین کی خلاف ورزی کرنا اپنے حلف کی خلاف ورزی کرنا ان معاملات کو روکا جائے اور یہ ظاہر ہے اس طرح کی سزائیں جو ہیں وہ important ہوں گی اگر اس طرح کا ہو جاتا ہے کیا ہماری سیاسی جماعتیں اتنے بڑے steps لینے کے لیے تیار ہیں حالات بہت اچھے نہیں ہیں معیشت کے حالات اچھے نہیں ہیں ہمارے reserves جو ہیں وہ تھوڑے سے بہتر ہو رہے ہیں لیکن اس کی اپنی وجوہات ہیں ہم نے imports بند کی ہوئی ہیں totally اچھا اس کا نقصان بھی ہے ہماری اپنی industry سفر کر رہی ہے بہت ساری ضروری چیزیں جو ہیں وہ نہیں بند پا رہی ہیں ہم لوگوں کو عدویات نہیں مل رہی ہیں تو اس کے negative impacts بھی ہیں صرف ڈالر بچا لینا ڈالر شو آف کرانا یہ تو کمال نہیں ہے لوگوں کی زندگییں بھی آسان بنانی ہیں تو حکومت نے multiple issues ہیں جن کو دیکھنا ہے imports ہیں exports کیسے بڑھ سکتی ہیں production کیسے بڑھ سکتی ہیں industry کیسے چل سکتی ہے لوگوں کو روزگار کیسے ملے گا دیگر جو شعبہ جات ہیں وہ کیسے آگے ترقی کریں گے political stability کیسے آئے گی یہ جو ایک نفرت والا element ہے یہ جو ہر روز جلاو گھراو والی بات ہے اس کو کیسے manage کرنا ہے جو کشمیر میں unrest ہوا ہوا ہے وہ ایک issue تھا قیمتوں پر بجلی کی قیمتوں پر اور دیگر چیزوں پر taxes پر اور آٹے پر سبسیڈی دی جاری ہے تو بہت سیرے چیزوں میں بڑا vigilant tracker گورنمنٹ کو فیصلے کرنے ہوں گے مطبع حالات خراب ہونے کے بعد سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے اور کوئی بھی شر پسند کوئی بھی شخص شرارت کر کے لوگوں کے جذبات سے کھیل سکتا ہے اچھا جذبات اپنی جگہ original بھی موجود ہوتے ہیں اگر بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں taxes بڑھ رہی ہیں اور کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو وہ genuine issues ہیں اصل مسائل ہیں تو ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے ان کو کیسے روکنا ہے یہ حکومتوں کا کام ہے حکومت کے کام میں election commission نے اپنا کام دکھا دیا ہے وہ جو MNAs اور MPAs کی ملا کے reserve seatے 77 extra ملی تھی پی ڈی ایم کو اور دیگر جماعتوں کو پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اور دیگر جماعتوں کو وہ فیلحال محتل ہو گئی ہیں election commission نے بھی انہیں محتل کر دیا ہے لیکن ظاہر ہے عدالت میں case ہے عدالت میں بہت سارے cases ہیں عدالتوں کو بھی اپنی چیزوں کو speed up کرنا ہوگا justice delayed is justice denied جو کہا جاتا ہے اور پھر پاکستان کا دنیا میں جو 130 بٹا 149 نمبر ہے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے تمام اداروں کو اپنی اپنی حدود میں رہتے ہوئے اپنے اپنے پیرامیٹرز کے مطابق کام کرنا ہوگا حکومت کا کام ہے عوام کی خدمت کرنا دیگر اداروں کا کام ہے اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے اپنے اپنے راستے پہ چلنا پی ٹی آئی کا کام ہے شرپسندی پھلانا اور سب نے مل کر اس کو manage کرنا ہے شکریہ